بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو جناب سپیکر صاحب آپ نے مجھے موقع دیا کاش آپ مجھے جب سی ایم صاحب جام صاحب بیٹھتے تھے آپ مجھے اس ٹھے موقع دیتا پھر صحیح تھا ابھی بھی فانانس منسٹر صاحب بیٹھے ہیں جناب سپیکر صاحب دو سال گزرے ہیں پہلا سال کا جو بجڑ تھا یہ نالائکوں کے وجہ کوٹ نے اس ٹھے کر کے چلا گیا جناب سپیکر صاحب انیس بیس کا جب بجڈ آیا جناب سپیکر صاحب اس میں بھی اسی طرح ہم اپوزیشن خاص اور پرواشق کو اس لگوں نے نظر انداز کیا اور یہ جناب سپیکر صاحب بیس اکیس کا بجڈ آ گیا مختصر کچھ ڈسٹرکوں کا نام آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کیج آٹھ ہرب پچاس کروڑ یہ کہاں کا انصاف ہے جناب سپیکر صاحب جوب چھ ہرب اسی کروڑ خوزدار چار ارب کچھی چار ارب اسی طرح جناب سپیکر صاحب یہ دو دن پی ایس ڈی پی کو میں نے سٹیڈی کر کے ایک ایک صفحے کو دیکھ کے یہ حال ہے سوائے اپوزیشن کے الکونگ پہ خاص اور پر واشق کے جناب سپیکر صاحب واشق کے ایجوکیشن کے حوالے پہ پبلک ایلت کے حوالے پہ زیرو ہے منسٹر سردار یاروہ صاحب یہاں پہ نہیں بیٹے ہیں جناب سپیکر صاحب یہ کہاں کا انصاف ہے یہ انصاف اوپر اللہ ہے دیکھ رہا ہے ایسا جیسا ظالم جیسا ملک نصیر صاحب نے کہا یہ ہمارے ڈسٹکو میں ظلم کر رہے ہیں مداخلت تو اپنے جگہ میں اگر ہمارے ڈسٹکو میں چاہے واشق میں مجھے فنڈ نہیں دے دیں مگر میرے ہلکے میں چاہے ماشکل ہے واشق ہے بے سیما ہے ناغ ہے بلوچستان میں دوسرا بڑا رکبے کے حوالے سے واشق ڈسٹکو ہے اس علاقے میں آپ فانانس منسٹر صاحب ظہور صاحب ظہور صاحب آپ کو میں نے تین چھار دفعہ پی ایس ڈی پی سے پہلے کچھ تجویز میں نے آپ کو دیا میں نے کہا یہ میرا ذات کا نہیں ہے آپ اس علاقے میں خود ترکیاتی کام کرے چاہے ہیلتھ کی ہوں گے چاہے ایڈوکیشن کی ہوں گے چاہے جو بھی ہوں گے مگر واشق کو اس دفعہ پھر اس لوگوں نے جناب سپیکر صاحب نظر انداز کیا جناب سپیکر صاحب ایک لیٹر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا یہ انیس جون کو سبجیک پڑھتا ہوں سٹیبلشمنٹ آف ایڈوکیشن سٹیز ان پی پی مارڈ ان مین ٹاؤنز آف بلوچستان ایڈوکیشن سٹی پروگرام میں جناب سپیکر صاحب ستائیس ڈسٹکوں کا نام شامل ہے سوائے واشق بدبخت کا یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں انشاءاللہ ایسا ظالم کو انشاءاللہ ایک دن اللہ پکڑے گا انشاءاللہ ایک دن پکڑوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پوچھے گا فانان صاحب ظہور صاحب انشاءاللہ پوچھے گا کہ آپ نے اس ڈسٹک کو آپ نے کیوں ایسا نظر انداز کیا مگر جناب سپیکر صاحب کیا کہے کدھر جائیں یہی اسیمبلی فورم ہے بات کرنا ہمارے حق ہے ہم بات کریں گے وہ سن لے وہ نہیں ہسے جام صاحب یہاں پہ بیٹھے تھے ہمارے پالیوانی لیڈر ملک نصیر صاحب بات کر رہے تھے کاشو لوگ نہیں ہستے انسانس کے واپس چلے گئے ہمارے مزاق نہیں اڑائے کریں جناب سپیکر صاحب اگر ہمیں فنڈ ہمارے علاقے میں نہیں دیتے ہیں مداخلت بدستور ہے مگر ہمارے مزاق نہیں کریں ہمیں حوام نے اوڑ دے کر آیا ہوا ہے ہم نے حوام ہم سیلیکٹڈ نہیں ہے ہمیں حوام نے اوڑ دے کر یہاں پہ اسیمبلی میں بیجا ہوا ہے جناب سپیکر صاحب جناب اسیمبلی صاحب ایک رمضان میں ماشکر روڈ میں وہاں پہ فیملی کوئی جا رہا تھا رات کے دس بجے ڈاکوان نے فائرنگ کر کے ایک بچی کو گولی لگا تقریباً بیس پچیس دن ٹراما سینٹر میں ہوا ابھی تک اس کے قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہو رہے ہیں جیسا تربت میں ڈنک کے واقعہ ہے وہ بھی اسی طرح ہے یہ حالت ہے گورنمنٹ کا ڈاکوان فائرنگ کر کے جاتے ہیں مگر گرفتار نہیں ہوتے ہیں اسلاح حصلوں کے ساتھ ہے جنابی سپیکر صاحب یہ ظلم یہ جو ظلم ہمارے ساتھے لوگ کر رہے ہیں یہ جو نائنصافی ہمارے ڈسٹکو میں کر رہے ہیں اس کو کبھی برداشت نہیں کریں گے جنابی سپیکر صاحب آخر آخر میں انشاءاللہ عدالت کے بھی رجوع کریں گے انشاءاللہ ہم 23 ایم پی کھلو یا پرسو انشاءاللہ آئی کورٹ میں جائیں گے اس پیس ڈی پی کو اٹھا کے جو وعدیں اس لوگوں نے کیے تھے جنابی سپیکر صاحب وہ میرے جسٹکو میں وہ وعدیں اس لوگوں نے ازغرستان اچھگزی صاحب چلے گئے کدھر ہے امینسٹر وہ بھی چلے گئے وہ بھی چلے گئے سردر عبدالرامان بھی چلے گئے تینوں نے وعدہ کیے ہیں وعدہ نہیں نبائے یہ یہ حالت ہے جنابی سپیکر صاحب ابھی میں اپنے بات کا مختصر کرتا ہوں میں ابھی جو جسٹک واشک اس لوگوں نے نظرانداز کیا ہوا ہے جنابی سپیکر صاحب میرا جسٹکو جسٹک ہے جو بے سیمان ناک شنگر ابھی تک خون اس سرزمین اس پاکستان کیلئے بہا رہے ہیں وہ لوگوں کو کم از کم آپ کچھ نہیں دے سکتے ہیں کم از کم اس لوگوں کو پانی ایڈوکیشن یا ہائل یہ کم از کم اس لوگوں کو دے دیں یہ کہاں کا انصاف ہے ہم محیب وطن ہے پاکستان ہونے کا فخر کرتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں بے سیمان ناک شنگر ایسے ایسے علاقے ہیں کوئی پروگرام ہوتا ہے وہاں پہ سب سے پہلے یہ محیب وطن کہتا ہے پاکستان زندہ بات ابھی بھی کہیں گے مگر اس طرح سیم جیسے سیم جیسے کہ اس جیسے جسٹک کو نظر انداز کیا ہوا ہے یہ ہم کبھی ورداشت نہیں کریں گے جناب سپیکر صاحب ابھی میں اپنا بات کے مختصر کرتا ہوں ابھی میں جناب سپیکر صاحب واک آؤٹ کرتا ہوں اس وجہ سے کہ ایسا ظالم کہ اس لوگوں نے میرے جسٹک کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے بجائے اس پرسی میں بیٹنے پہ میں ابھی واک آؤٹ کرتا ہوں جناب سپیکر صاحب تینکیو جناب میکتا ہوں میکتا ہوں بس میکتا ہوں موسیقی